محترم سامائین آج کے اس خدو جمعہ میں جس پنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے امانت کا اسلام میں تصور یہ بڑا اہم موضوع ہے بڑا وسیع موضوع بھی ہے چند مختصر سی باتیں پیش کی جائے گی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خطا فرمائیں آمین یارب العالمین امانت جو لفظ ہے امان ایامنوں سے اس کے معنی ہوتے اعتماد کرنا بھروسہ کرنا اور امین وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے اعتماد کیا جائے امانت کا ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی محدود تصور ہے امانت کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کوئی مال دے جس طرح مال دے اسی طرح لوٹا دے اسے امانت کہتا ہے آپ نے کسی کو ہزار روپے دی ہے وہ ویسے ہی ہزار روپے آپ کو لوٹا دے آپ نے کسی کو لاکھ روپے دی ہے وہ ویسے ہی ایک لاکھ روپے لوٹا دے کوئی اس میں چینج نہ کرے ہیں ہم سمجھتے یہی امانت ہیں یہ محدود تصور ہیں امانت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ ذمہ داری جو انسان پر ڈالی گئی ہے چاہے وہ اللہ کی طرف سے چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چاہے کسی افسر کی طرف سے چاہے حکومت کی طرف سے اس کے اوپر جو بھی حکمرہ ہو جو بھی افسر ہو جو بھی وہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ اس کے اوپر امانت کہلاتی ہے جو بھی ذمہ داری ہے صرف مال ہی نہیں جو بھی ذمہ داری آپ کو جسی چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو آپ خائن ہیں موزین امانت دار ہے اللہ کی نبی نے فرمایا المعزین مؤتمنون موزین امانت دار ہے لوگوں کے نماز اور روزے کے اندر خلل واقع نہ ہو یہ موزین کی ذمہ داری ہے صحیح وقت پر ازان دے اگر غلط وقت پر ازان دیتا ہے تو خائنے ہو موزین المعزین مؤتمنون اللہ کی نبی فرماتے ہیں موزین امانت دار ہے اگر آپ کے پاس علم ہے لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں انا امین من فی السماعی یاتین قبر السباہن مغمسان میں آسمان والے رب کی جانب سے امین بنا کر بھیجا گیا ہوں صبح اور شام میرے پاس احکامات آتے ہیں میں لوگوں تک احکامات پہنچا دیتا آپ کے پاس جتنی اسلامی تعلیمات ہیں آپ اس کے امین ہیں آپ کو پہنچانا ذمہ داری باہر نہیں تو نہیں کم سے کم بیوی بچوں کو تو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہم سے سوال کیا جائے گا ہماری جتنے بیانات سن رہے ہیں کتنے لوگوں نے اب تک بیانات اپنے بیوی بچوں کو سنائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم بیان سنیں یہ میں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں ایک بات بتاتے چلو موضوع سے ہٹ کر کہ جو بھی جمعہ میں بیٹھے ہیں یہ اس نیت سے بیٹھئے کہ ہم پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے یہ نیت لے کر بیٹھئے ورنہ آئے جمعہ کی فارمیلیٹی کر کے چلے گئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیت بڑا اثر کرتی ہے شیخ صالح حسیمین نے اس کے متعلق بڑی جامعہ بات کی وہ بات بتا کر میں آگئے اپنے موضوع شروع کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی استاد کے پاس کئی بچے پڑھتے ہیں لیکن ہر دوسرے بچے میں زمین اور آسمان کا فراغ ہوتا ہے اس کی نیتوں کی وجہ سے ایک ہی سر کلاس میں پڑھا رہے ہیں کوئی بچہ فرسٹ آ رہا ہے کوئی لاسٹ آ رہا ہے ایسا تو نہیں سر نے فرسٹ آنے والے بچے کو الگ سے لیا کہ پورا کلاس پورا پیپر بتا دیا ہو یا اہم چیزیں بتا دیا ہو وہی بتایا گیا وہی چھت کے نیچے جو مستی کرنے کے لئے آیا ہے وہ پڑھ کر چلا جاتا ہے جو ٹائم پاس کے لئے آیا ہے وہ ٹائم پاس کر کے چلا جاتا ہے جو مستی کرنے کے لئے آیا ہے وہ مستی کر کے چلا جاتا ہے اسی طرح جو جمعہ میں بیٹھے ہیں پڑھ کر سن کر عمل کرنے کے لئے آئے ہیں تو ان کے اوپر جمعہ کے خطبات اثر بھی کریں گے ورنہ آگئے جمعہ ہے مو اٹھا کر چلے آئے مسجد میں بیٹھے اور واپس چل دیئے کوئی اور فرق نہیں پڑے گا صرف اتنا لگے گا بیان بڑا اچھا تھا بس اچھا دینے کے لئے بیان مت سنیے کانوں کی ایاشی کے لئے بیانات سننا بند کر دیجئے عمل کے لئے سنیے یہ ہماری ذمہ داری ہے جتنا بیان سنے ہیں کم سے کم اپنے گھر والوں کو جا کر سنائیں اللہ کا شکر ادا کیجئے اتنے مصیبت حالات میں بھی اللہ تمام نمتوں سے نماز آیا ورنہ ہم اچھے جانتے ہیں پچھلے چار مہینے میں جو حالات گزریں لوگ پیدل چل رہے ہیں لوگ پیدل چل رہے ہیں کئی ایک لوگوں کی جانے چلی گئی ایک ڈرک کے اندر کئی لوگ جب بھرے جا رہے تھا تو پانچ سال کا بچہ بیچ میں دب کی عمر گیا کئی سے کئی سے واقعات ہے کچھ تو اچھا کام کیوں گے کہ اللہ رب العلوین مہربان ہے کاروبار بند سب کچھ بند پھر بھی رمضان ہم کھاپی کے بہتری نعمتوں کے ساتھ ہم نے گزار ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک اللہ اتنا رحمان ہے صبح سے شام تک آسمان پر ہمارے صرف گناہ جا رہے ہیں لیکن روزانہ اس کی نعمتیں ہم پر تپک رہی ہیں کتنے بڑے اللہ کے حسانات ہیں بہرحال جو میں بتا رہا ہوں کہ جمعہ کا جو خدبہ آپ سننے کے لئے بیٹھے غور سے توجہ سے سنیے سننے کے بعد عمل کی نیت بھی رکھی ہے اس طرح نہیں کہ یہاں سے سنیں وہاں سے نکال دیے چل دیے آج اس نیت سے بیٹھو کہ جو بھی سنیں اس پر عمل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو جو میں بتا رہا تھا امانت ہے یہ آپ کے پاس یہ علم امانت ہے آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ رب العالمین کی شریعت آپ کے پاس امانت ہے یہ نماز روزہ زکاة صدقہ خیرات یہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ہم نے امانت کو زمین آسمان اور پہاڑ پر پیش کیا زمین آسمان پہاڑ تینوں کے تینوں نے امانت کو لینے سے انکار کر دیا ساتھی ساتھ وعشفقنا منہ در بھی گئے وہ لوگ وحملہ الانسان انسان نے اس کو اٹھا لیا انہو کان ظلوم جہولہ بے شخص انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل انسان ہے انسان کے صفت میں امانت ہے اس لئے اس نے شریعت اٹھایا شریعت کی مکلف ہے انسان شریعت کے اگر خلاف ورزی اگر انسان کرتا ہے تو خائن ہے نماز نہیں پڑتا خائن ہے وہ روزے نہیں رکھتا خائن ہے اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہے ہم اکثر لوگ لڑائی جھگڑ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملوں معاملوں معاملی مسائل کو لے کر لیکن فجر کی نماز غائب زہر کی نماز غائب کمائی کا عطا پتا نہیں اسلامی شریعت کا کوئی ہمارے پاس تصور نہیں لیکن معاملی معاملی باتوں کو لے کر ہم لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ اسلام کی جو شریعت ہے یہ امانت ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیجئے یقیناً اسلام پھیل جائے انبیاء اکرام کو جو نبوت ملی اس کی اہم وجہ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی تھی کہ امانت تھی ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا جیسا کہ تفصیل ہم اکثر واقعہ سنتے ہیں مختصر یہ کہ جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کوئے پر چندوں پانی پلا رہے ہیں اور کچھ دور دو لڑکیاں کھا ٹھہری ہوئی ہیں آپ نے لڑکیوں سے پوچھا کیا بات ہے کیوں کھڑی ہو کہا کہ وہاں ابھی مرد حضرات پانی پلا رہے ہیں وہ پلا کر چلے جائیں گے پھر ہم پلائیں گے ہم مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں چاہتے جب لوگ چلے گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ان کی بکریوں کو پانی پلایا لڑکیاں بکریوں کو پانی پلا کر کیا کی گھر چلیئے گھر جا کر ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر ربی اینی لیمان دلتا علیہ من خیر انفقی اے میرے رب جو کچھ تو میری آنی منازل کرے گا میں بہترین محتاجوں میں سے ادھر لڑکیوں نے جا کر والدین سے والد سے کہا اببا ہم ایک نوجوان ہیں آپ اس کو عجرت پر رکھ لیجئے کیونکہ وہ ایسا نوجوان ہے بڑا طاقتور نوجوان ہے اور امین ہیں امانتدار ہے مفسرین اکرام میں لکھا کہ جب ان لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتا چلا وہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے ایک ہی ملاقات میں دیکھئے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی اخلاق اتنے اچھے ہوتے کہ ایک ہی بار میں معلوم پڑ جاتا ہے کتنے اچھے امیاء اکرام کے اخلاق ہی ایسے تھے جب جو کام کرتے تھے واقعہ بن جاتا تھا وہ مثال بندی لکھ دی جاتی تھی ہمارا تو کوئی واقعہ اور کوئی مثال ہی نہیں لکھی جاتی تینے نیک کام ہم کر رہے ہیں کوئی مثال اور واقعہ نہیں لکھا جاتا تو پہرحال جب لڑکیوں سے پوچھا گیا کیا بات طاقتور کیسے ملوں کہا کہ کوئے کے اوپر سے جو پتر دس لوگ اٹھاتے تھے اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہٹا لیتے تھے اس بات سے پتا چلتا ہے جو بڑے طاقتورت ہیں پوچھا گیا امین کیسے پتا چلا امانتدار کیسے پتا چلا کیا کہا لڑکیوں نے کہ راستے کو جب میں ان کو بلانے کے لئے گئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لئے گئی راستہ مجھے معلوم تھا میں آگے چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا تم میرے پیچھے چلو کیوں کیونکہ جب تم آگے چلتی ہو ہوا چلتی ہے ہوا سے کپڑا اڑتا ہے میری نگاہ تمہارے جسم پر پڑتی ہے میری نگاہ تمہارے جسم پر پڑتی ہے اس لئے میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلنا اور راستے کی تائین کے لئے پھتر پیک کر بتا دینا کہ کس طرف سیدھا راستہ ہے دیکھئے یہ آنکھیں امانت ہے ہماری تو نگاہ پڑی ہے تو گلی ختم ہونے تک نگاہ چلتی ہے بعض تو شوقی نوجوان ایسے بھی ہوتے جو بازاروں میں صرف آنکھیں شکنے کے لئے گھومتے ہیں بعض نوجوان چورہوں پر بیٹھ جاتے ہیں خوبصورت لڑکیاں جاتی ہیں دیکھ کر دلیٹھنڈا ہو جائے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں یہاں دیکھیں کتنی پاکیزگی اپنی آنکھ ہوگی کہ کوئی ایسا نوجوان نظر آئے گا آج نگاہ نیچے چل کر نیچے نیچے دیکھ کر چلنے والا مومن نظر نہیں آتا آج معاشرے کے اندر گھوم رہی آوارہ نگاہیں ادھر سے ادھر ادھر سے یہ امانت ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھیں جب جیل میں دالا گیا ان کا بھی واقعہ تفصیل طلب ہے مختصر جو میں بتاؤں کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا ساتھ حریبری گائیں ساتھ دبلی پتلی گائیں تو جب اس کی خواب کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے تو بادشاہ نے سوچنے لگا کہ بڑا خوابیل آدمی جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے اسے باہر نکالا جانا جانا بادشاہ نے اپنے سیفے سالہ ملازم کو بھیجا لے آؤ یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل سے اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ اس بات کی تحقیق نہ کرا لی جائے کہ مجھے کس جرم میں دالا گیا جو جرم مجھ پر لگایا گیا تھا اس کی تحقیق جب تک نہیں کرائی جاتی میں جیل سے نہیں نکلوں گا بادشاہ نے فوراں انہوں نے عورتوں کو بلایا یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے کیوں تم لوگوں نے ہاتھ کٹ لیا تھے لڑکیوں نے کہا عورتوں نے کہا ماذا اللہ ہم اللہ کی پناہ چانتے ہیں ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دی تب ذلیقہ نبی کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے انہوں نے کوئی برائی نہیں کی اللہ نے ذلیقہ کی زبان سے بھی یوسف علیہ السلام کی پاکیزی بیان کری تب یوسف علیہ السلام باہر آنے کے بعد کہتے ہیں اے بادشاہ میں نے تیخیخ اس لئے کرائی ذالکہ لیعلمان انی لم اقنہ بالغیب اے بادشاہ تو جان لے کہ تیری غیر موجودگی میں میں نے خیانت نہیں کی میں امین ہوں امانتدار ہوں میں نے تیری بیوی پر بیسی خسم کی کوئی ایسی برائی کا ارادہ نہیں کیا امانتدار ہوں انبیاء اکرام کے اندر یہ صفت تھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا چھوٹے بچوں کتاب پڑھائی آتی تو کل لکھا اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہا جاتا تھا ہم میں سے کسی کو امین نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ امانت کی کوئی کیٹیگری ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہر جگہ دھوکہ لڑی بیمانی خیانت ایک عام بات ہو چکی ہے انبیاء اکرام کو بھی جو نبوت ملی اس میں اہم چیز یہ تھی کہ وہ امانت دار تھے ہر وہ ذمہ داری جیسے میں نے کہا اگر آپ کسی دکان پر نوکری کر رہے ہیں تو وہاں پر نوکری صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا یہ بھی امانت ہے اگر غلط طریقہ سے نوکری کرتے ہیں قیانت کرتے ہیں سیٹ چھوڑ رہا ہے آدھے گھنٹے کے لیے جا کے آ رہے ہیں ایک گھنٹے کے لیے خائن ہو گئے آپ آپ خائن ہو گئے جتنا کام کرنے کے لیے کہا گیا اتنا کام نہیں کر رہے ہیں آپ خائن ہیں دکان میں سے کچھ بھی اٹھا کر کھا رہے ہیں آپ خائن ہو چکے ہیں اسلاف اکرام کا کیا معاملہ تھا دیکھئے ابن مبارک رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے مبارک رحم اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک انار کے باغ میں کام کیا کر دیتے ایک دن مالکہ کہا کہ مبارک انار لے آؤ میٹھا انار لے آؤ مبارک گئے ایک انار لے آئے ایک انار لے کر آئے مالک جب کھانے لگا تو انار پھیکا تھا ترش تھا کہا کہ مبارک میٹھا انار لے آؤ پھر کہا مبارک پھر باغ میں گئے پھر انار لائے مالک نے دوسری مرتعہ کہا پھر پھیکا انار تھا مالک نے پھر کہا مبارک انار میٹھا لے آؤ مبارک پھر گئے تیسری بار لائے تیسری بار بھی پھیکا آنار مالک کو غصہ آیا کہا کہ اتنے دن سے کام کر ابھی تک یہ نہیں پتا کونسا انار میٹھا ہے کونسا پھیکا ہے کونسا پھیکا ہے کیا جواب دینے لگے مالک میں نے کبھی انار چکا نہیں کئی سال سے کھیت میں کام کر رہے کیا کہا مالک کبھی میں نے انار چکا نہیں تو مالک کو تاجب ہوئے اتنے دن سے کام کر رہے ہیں انار نہیں چکا لوگوں کو دوسرے بھی کام کرنے والے کو بلایا دریافت کے تو معلوم پڑا کہ واقعی انہوں نے کبھی انار نہیں چکا کہا کہ کیوں نہیں چکا کہا مالک آپ نے کبھی کہا ہی نہیں انار چکو اس لئے میں نے کبھی انار نہیں چکا آپ نے کام کرنے کے لئے رکھا ہے میں کام کر رہا ہوں جب انار چکنے کے لئے کہیں گے تب انار میں چکوں گا اگر ہم کو کسی کے کھیت میں چھوڑ دیا جائے جام کے امرود کے تو دیکھئے کسی پورا محل اللہ تحسن حس کر دیں گے ہم لوگ جو لوگ گئے ہوں گے اچھی طریقے جانتے ہیں ادھر سے ایک جام کھالیے دو درخت لے اور اچھا جام دیکھتا ہے وہ توڑ کے کھالیے اس پہ ایک مو مارے پھیک دیئے اس پہ ایک مو مارے پھیک دیئے پورا کھیت خراب کر کے چلے جائیں گے بغیر اجازت کے ہی ایسے کئی مرتبہ کئی واقعیت دیکھنے میں آتے ہیں بہرحال مالک کو اتنا تاجب ہوا کہ انہوں نے انار نے کہا اتنی انسیت ہو گئی انہوں نے مالک نے کیا کیا مالیوں میں سے نکال کے مساہبین میں شامل کر لیا مساہبین میں شامل کر لیا پھر ایک دن کی مالک کی ایک لڑکی دیئے اس سے شادی کرنا تھا اس نے مبارک سے پوچھا کہ میری ایک لڑکی ہے میں اس کا کس سے نکال کروں مبارک کہنے لگے دیکھو مالک یہودی لوگ جب شادی کرتے ہیں تو مال دیکھتے ہیں کس کے پاس مال زیادہ ہے وہاں بچی دیتے ہیں عیسائی لوگ جب شادی کرتے ہیں تو خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں اور عہد جائلیت کے مشرقین جب شادی کرتے ہیں تو حسب و نصب کس کا بڑا حسب و نصب ہے وہاں شادی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے دیندار بچی سے شادی کرو اب آپ کی مرضی چاہے جہاں آپ کریں تو ان کے مالک کو ان کا اتنا جواب پسند آیا کہ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے اپنی لڑکی کا نکاح مبارک سے کر دیا وہی مبارک ہے جن کو ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے جو امام بخاری رحم اللہ کے استاد ہے اثرات ایسے پڑتے ہیں اثرات ایسے پڑتے ہیں آپ نیک رہیں گے آپ کے بچوں پہ بھی اثرات پڑیں گے کیوں گناہ کر رہے ہیں گناہ کر کے جسم تھک چکا ہے پھر گناہ کر رہے ہیں کوئی تو ایسا کام کر رہے ہیں جس کے آج اگر اتنی زندگی آپ نے گزار دی ایک واقعہ آپ اکثر ہمیشہ سنتے ہوگے جو میں واقعہ تو نہیں ذکر کروں گا بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا واقعہ جو ہے کون سا واقعہ اکثر والدین کی خدمت میں ہم سنتے ہیں کہ تینوں لوگ سفر کر رہے تھے اچانک پہاڑ کا ایک دہانہ آ کر ان کے غار کے اوپر گر گیا تینوں لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی ہر ایک آدمی یہ واقعہ اچھے طریقے سے جانتا ہے وقت نہیں ہے تو میں اس کو تفصیل انذکر کرتا تھا تو بہرحال تینوں آدمی نے اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم نے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پیلایا اس لئے تو نجات دے دے اس لئے پھتر تھوڑا اٹا دوسرے نے کہا میں اپنی ایک لڑکی سے بدکاری کرنا چاہتا تھا لیکن تیرے ڈر سے نہیں کیا پھر تھوڑا پھتر اٹ گیا تیسرے نے کہا میں نے ایک مزدور کی مزدوری دی واقعہ ہم تقریبا لوگ جانتے ہیں بہرحال یہ واقعہ کو بتانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسیبت اور پریشانی آ جائے تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عامل کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں نیک عامل کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں اب فرض کرو آپ پر مسیبت آگئی اللہ کرے نہ آئے فرض کرو مسیبت آگئی اب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے کوئی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے تو زندگی کو پیچھے دیکھو کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے وسیلے سے آپ کہیں اے میرے رب یہ کام میں نے تیرے واسطے کیا تھا مجھے نجات دے اتنے دن سے عمل کر رہے ہیں نا نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے وسیلے سے آپ کہہ سکے اللہ خالص میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا خالص تیرے لیے کیا تھا اے میرے رب مجھے نجات دے دعا مانگتے ہیں بھی ہم کو شک ہوگا نہیں اس میں تو کچھ تو بھی گڑھ بڑھتی اس میں بھی کچھ بھی گڑھ بڑھے ہر معاملے میں گڑھ بڑھ نظر آئیے تو پھر کیے کہ آپ نے تو عامال کی اثرات بھی ہوتے جیسے میں نے کہا کئی سے لوگ تھے اللہ کے حضرت عبور رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بیان کر کے لیے ہمارے لیے امانت کی مثال پیش کر دی کیا کہا اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے زمین بیچی دوسرے آدمی نے زمین خریدی زمین جس نے خریدی جب زمین کھدا تو سونے کا گڑھا نکل گیا سونے کا گڑھا نکل گیا اب سونے کا گڑھا نکلنے کے بعد کیا کیا خریدنے والے نے لے جا کر جس سے خریدا اسے دے دیا کہ بھائی تمہاری زمین میں سونے کا گڑھا نکل گیا سونے کا گڑھا نکل گیا میں اسے لینا نہیں چاہتا بیچنے والا کہنے لگا کہ میں نے تو زمین بیچ دی اب زمین کے ساتھ سب بیچ دی اب گڑا بھی تمہارا ہو گیا یہاں تو بالی بالی زمین کے لئے بھائی بھائی کا خطل کر دیتا ہے بہنوں کو حصہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے سو دو سو روپے پہ ایمان بک جاتا ہے یہاں واقعہ دیکھئے سونے کا گڑا نکلا کوئی معمولی بات نہیں دیوار کے لئے لوگ بھائی بھائی لڑ لیتے ایک دیوار کے لئے تیری میری دیوار کے لئے لڑ لیتے بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی تصور نہیں ہے جو ملے کھا جاؤ یہاں پر خریدنے والا کیا کہہ رہا ہے گڑا میرا نہیں ہے بیچنے والا کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے معاملہ خاضی تک پہنچ گیا معاملہ خاضی تک پہنچ گیا کہ کس کو گڑا دیا جائے خاضی نے کیا کہا خاضی بھی پریشان دیکھ اسے بیچنے والا کہہ رہا ہے سب بیچ دیا خریدنے والا کہہ رہا ہے صرف زمین کری دی خاضی کہنے لگا تمہارے لئے لڑکی ہے کہاں تمہارے لئے لڑکا ہے کہاں دونوں کی شادی کرا دو اس پر مال خرچ کر دو جو بجدہ ہے خیرات کر دو صحابی کہتے ہیں اللہ کی نبی نے واقعہ بیان کر کے ہمارے لئے امانت کی مثال پیش کر دی ہے کوئی ایسے امانت دار خالی واقعہ سننے میں بڑے اچھے دیکھ رہے ہیں اور ایمان بھی صرف پانچ منٹ مسجد میں بڑھتا ہے باہر جا کے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اس لئے آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں بات کرنا تو مسجد میں بیٹھ کے بات کریں کیونکہ باہر جھوٹی بات ہوتے ہیں کہ ہم پانچ منٹ کے مسلمان تو روزانہ بنتے ہیں مسجد میں آتے تو مسلمان ہو جاتے ہیں نہ کاروبار میں مسلمان ہوتے ہیں نہ تجارت میں مسلمان ہوتے ہیں نہ بی بی بچوں کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں نہ دوست اے باپ کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں مسجد سے باہر نکل گئے تو ایمان قتم ہو جاتا ہے مسجد میں آتے تو تھوڑا بھوتا آ جاتا ہے بیان سن کے دل بھی ہل جاتا ہے آنسو بھی نکل جاتے ہیں زبان بھی ہلتی ہے مرنڈی بھی ہلتی ہے ایمان نہیں بڑھتا ہے امان نہیں بڑھتا ہے ایمان امانت داری کیا چیز ہوتی ہے دیکھئے امانتداری کیا چیز ہے کس قدر امانت کا احتیاط کر دیتے ہیں حضرت نافے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر مدینہ کے باہر گئے مدینہ کے باہر گئے ڈیرہ دالا ڈیرہ دال کے کھانا پکایا گیا کھانا کھانے کے لئے دسترخان بچھایا گیا دسترخان بچھایا گیا اتنے میں ایک چروہہ بکریاں لے کر جانے لگا عبداللہ ابن عمر نے کہا آؤ بیڑ جاؤ دستر پر کھانا کھانے کے لئے چروہہ کہا انہیں لگا انی ساہی من میں روزے سے ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کا انہیں اتنی گرمی کے زمانے میں روزہ رکھا ہے کہا کہ میں نے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانا اس لئے روزہ رکھا ہے پچھلے چھے میں نے پورے فرصت کے گئے ہیں رمضان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھا ہوں گا ہم نے رمضان کے علاوہ شاید کی عرفہ کا کچھ لوگوں نے رکھ دی ہوں گے اس کے علاوہ تو نہ پیر جمرات کا رکھے ہوں گے نہ آیا میں بیس کے روزے ہم نے رکھے ہوں گے دیکھیں گرمی کے موسم میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے فرصت کے ایام کو غنیمت جانا اس لئے میں نے روزے رکھا ہوں پھر عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک کام کرو ایک بکری ہم کو بیج دو ہم کیا کرتے ہیں اس کی خیمت بھی دے دیں گے اور کچھ گوش بھی دے دیں گے افطار بھی کر لینا افطار بھی کر رہا گنا چروہ کہنے لگا بکریاں میری نہیں ہیں بکریاں ہم دے دو ایک جس کر لیں گے کچھ تو بھی ہو جائے گا بول دیں گے اسی طرح بول دیں گے اسی طرح کر لیں گے ہم انیاں گھما گیا پورے گھپلے کر لیتے کوئی بھی معاملات کے اندر دیکھیں کئی سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں کیا کہا اس نے بکریاں میری نہیں ہیں عبداللہ ابن عمر ٹیسٹ کرنے لگے تکھا کیا کہا مالک سے کہتے ہیں بکری گھم ہو گئی ہے ہمارے پاس بھی ایڈیا ہوتے ہیں چالے ہوتی ہیں چالے چل کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسا علماء اکرام آج کہتے ہیں رسم مت کرو رسم مت کرو رسم مت کرو تو اب لوگ کیا کرو بڑے ہوشار ہو گئے مرانا ہم رسم نہیں کر رہے ہیں ہم تاریخ لے رہے ہیں کوئی کہتا ہم مرانا مو میٹھا کر رہے ہیں کوئی کچھ نام دیتا ہے کوئی کچھ نام دیتا ہے میں تو یہی کہتا ہوں صرف انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ جانتا ہے کس بندے کا ایمان کس شان کے مطابق ہے وہ بہتر جانتا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں دل کھول کیا کہ میرے رب دیکھ لے میرا یہ ایمان ہے آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں وہ جانتا ہے ایمان سے تھرمامیٹر لگا کے دیکھتے ہیں کتنا بخار ہے ایک سو تین ایک سو دو ہے رب بھی جانتا ہے کتنے اشاریاں میں بخار ہے کتنا ایمان ہے وہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے بہرحال جب عبداللہ بن عمر نے کیا کہا لاؤ بکری بیج دو بکری بیج دو مالک سے کہنا گم ہو گئی ہے کیا کہا عزت عبداللہ بن عمر نے کہتے ہیں خالر رائی فعین اللہ چروہ سری و ایک ہی جملہ کہا اللہ کہاں ہے فعین اللہ اللہ کہاں ہے یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر جب مدینہ گئے مدینہ گئے تو آپ نے کیا کیا اس کے آقا کو بلایا اور اس غلام کو بھی خریدا اور بکریوں کو بھی خریدیا اور اس کو آزاد کر دیا ایسے بھی ایمان والے تھے اس قدر احتمام کیا کرتے تھے یہ ذمہ داری ہے آپ پر ڈالی گئی آپ پر ڈالی گئی جیسے میں نے کہا کتنی جو واقع ہم کو کسی کرانہ دکان پر رکھ دیا جائے چلتے چلتے ٹیسٹ کے لیے بھی کچھ بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں ہم لوگ جب تک وہ دکان والا اجازت نہیں دیتا آپ کھاتے کیسے ہیں حلال اور حرام کی تمیز تو بالکل ختم ہو گئی ہے جب تک کوئی ٹھیلے والا اجازت نہ دیں آپ کیسے بھی اٹھا کر کھا سکتے ہیں آج ہمارا معاملہ ہے امانت یاد رکھئے امانت کا خیال رکھئے امانت کا خیال رکھئے کس طرح صحابہ اکرام لوٹا دو اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عثمان منطلہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اب اسلام نہیں لائے تھے ان کے پاس بیت اللہ کی چابی رہا کرتی تھی اور ہر پیر اور جمرات کو بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے تاکہ اندر کی سعادت حاصل کر سکے صاف وغیرہ تمام چیزوں کے لیے کھولا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جانے کے لیے جب آئے تو عثمان منطلہ نے روک دیا اللہ کے نبی کو روک دیا اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی بردباری کا مظاہرہ کیا آپ نے کیا کہا اے عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ایسا ہوا تو خریش خلاق ہو جائیں گے زلیل اور برباد ہو جائیں گے آپ نے کہا کہ نہیں اس وقت خریش عزت والے ہو جائیں گے اس وقت خریش عزت والے ہو جائیں گے عثمان بن طلعہ جیسے مچھرکین بھی جیتے ہیں اللہ کے نبی کی بات تو سن کر ان کو بھی معلوم ہوتا تھا یہ ہونے والا ہے لیکن وہ بھی سوچنے لگے ہو جائے گا ایمان لانے کی بھی خواہش پیدا ہوئی لیکن سوچے خوم کی لوگ کیا بولیں گے اس لئے کیا کہ ایمان نہیں لایا پھر جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے کہا کہاں ہیں عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس اکلو قیامت تک کیا اگر کسی نے تم سے چابی چھین لی تو وہ ظالم ہوگا ان کے یہ خبیلے میں بھی تک چابی چلتے آ رہی ہے بہت اللہ کی چابی چلتے آ رہی ہے بہرحال حضرت عثمان جانے لگے عثمان بن طلعہ بھی اسلام نہیں لائے خلو اللہ خوشی خوشی جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اے عثمان کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں جب میں نے حجرت سے پہلے کہی تھی یہ ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں گا میں عطا کر دوں حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کی نبی مجھے یاد ہے اللہ کی نبی مجھے یاد ہے اور اللہ کی نبی میں ایمان لاتا ہوں اور فوراں کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں امانت جس کی جو چیزیں اسے لوٹا جائے مجلس کی باتیں امانت ہے مجلس میں جو باتیں کی جاتی یہ بھی امانت ہے سوائے تین مجلس ہوگی کسی کا خطل کا مشورہ ہو یا مسلمان کی عزت تار تار کرنے کا ہو کسی کا مال ہتھی آنے کا ہو اس کے علاوہ جتنی بھی میٹنگ میں بات ہی باہر اگر سب کو بول دیئے میٹنگ میں بلایا ہی انہی لوگوں کو جاتا ہے تاکہ سب تب لوگوں میں وہ باتیں عام نہ ہوگی کیونکہ باتیں عام ہوگی تو بہت سارے مسائلوں کے مجلس کی باتیں امانت ہوتی یہ لوگوں تک پہنچانا ہماری کام نہیں ہے اسی طرح راس کی بات کہہ دینا یہ بھی خیانت ہے ہم کو کسی کی بات معلوم ہو جائے جب تک چار پانچ لوگوں کو بول نہ دے پیٹ دکتے رہتا معلوم کی نہیں یہ ہوا نہیں آپ کو نئی بولنا چاہیے پھر بھی میں بول رہا کیوں بول رہا کس نے کہا بولنے کے لئے پھر بھی بول رہا ہوں امانہ کہ آدمی جب کسی آدمی سے بات کرنے لگے اور اللہ کی نبی فرماتے بات کرتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھ لیں تو سمجھ جو وہ راز کی بات ہے سمجھ جو وہ راز کی بات ہے وہ امانت ہے آپ اس کو دوسروں پر پہنچا نہیں سکتے ہمارے لئے تو ہلوئے کا کام رکھتی ہیں مرغوب غزہ ہو جاتی ہے کسی کا راز معلوم ہو جائے جب تک چار پانچ لوگوں کو نہ بولیں کھلا پھلا کے بولیں گے ادھرا تجھے بولنا ہے ایک بات بولنا ادھرا انہوں نے ایسا کرے گا تھے ایسا 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 ہوا تھے ان کے بارے میں ایسا معلوم ہوا وہ ایسا بتا رہے تھے جب تک بولیں گے نہیں پیٹ درد کرے گا جب تک تین چار لوگوں کو نہ بول دے پھر اتمنان کو سکن ہو جائے گا نہیں بولیں گا تو شاید بی پی شگر بھی بڑھ جائے اتنی پریشانہ ہم ہو جاتے ہیں کتنے ہم خیانت کرتے ہیں دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح خیال کرتے تھے جنگ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر قنیز بن خضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے جنگ بدر میں زخمی ہو گئے جب مدینہ پہنچے تو زخموں کی تاب نہ لاکر وفات پا گئے اب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئی بیوہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کیونکہ اس وقت حضرت عثمان کے نکاح میں جو اللہ کی نبی کی بیٹی حضرت رخیہ تھی وہ بھی وفات پا چکی تھی حضرت عمر گئے حضرت عثمان کے پاس میری بیٹی سے نکاح کر لو کیا کہا میری بیٹی سے نکاح کر لو حضرت عثمان کہنے لگے آج کل میرا شادی کا ارادہ نہیں ہے کیا کہا آج کل میری شادی کا ارادہ نہیں ہے پھر حضرت عمر کیا کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کیا کہا ابو بکر میری لڑکی سے نکاح کر لوں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی خاموش رہے کچھ نہیں کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا بہت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن ابو بکر نے انکار کر دیا بہت غصہ آیا گئے اللہ کی نبی کی خدمت میں سارا واقعہ بہان کر دیا اللہ کی نبی ایسا ایسا معاملہ ہوا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد کیا کہا اے عمر حفظہ کو جو ملے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا اور عثمان کو جو ملے گی وہ حفظہ حفظہ سے بہتر ہوگی پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی ام قلصوم کو دیا جو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر ہے اور حضرت حفظہ سے اللہ کے نبی نے خود نکاح کر لیا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت رہے ہیں نکاح ہو گیا پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے میں جانتا ہوں کہ آپ ناراض ہو گئے ہوں گے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا میں نے شادی سے انکار سنو میں نے اس لئے انکار کیا کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدی کر لیتا اس قدر احتمام کیا کرتے تھے اس قدر احتمام کیا کرتے تھے صحابہ اکرام راس کی بات بھی یہ بھی امانت ہے ہر وہ ذمہ داری جو بھی آپ پر ذمہ داری دالی جائے وہ امانت ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو اب حکومت کی طرف سے بھی جیسے آج یہ ذمہ داری ہے سوشل ڈیسنسی ہر جگہ مسئلہ ہر شہر کے اندر یہ مسئلہ عام ہو چکا ہے چاہے ایک بات ہے اس کے تعلق سے بھی بتا چلو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق میں مجھے حق بات کرنے کی تو افیق عطا فرمان آمین یارب بلالیں جہاں تک کہ سوشل ڈیسنسی کا معاملہ ہے اکثر اہل علم کی ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ سوشل ڈیسنسنگ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ انفرادی ہی ہوگی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی انفرادی ہوگی جماعت کے ساتھ ہوگی اب پڑھنا یا نہیں پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اب اس کے اندر اکثر جگہ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ مسلمانوں کا ایک عظیم طبخہ یہ بیماری ہے اس کا بھی خائل ہے اور ایک طبخہ ایسا ہے کہ بیماری بالکل نہیں ہے دونوں طریقے کے طبخے ہمارے مسلمانوں کے اندر پا جاتے ہیں ہاں اگر آپ کے شہر میں حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ کے شہر میں کوئی پیشنٹ نہیں ہے تب اگر آپ سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے ہیں تو آپ بے وخوف ہیں کوئی چیز نہیں ہے چک تو بھی سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے ہیں لیکن اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور ایسا نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے سب لوگوں کے تہواروں پر سب پر ڈالی گئی ہے خالی مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا جا رہا سب پر ڈالی گئی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا خبلہ چینج کر دیا گیا یا دو رکعت کوئی تین رکعت کر دیا گیا ایسا بھی نہیں ہے صرف بیما ساری انسانیت کے بچنے کے لیے ان لوگوں نے یہ پلان دالا کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ رکھے نہ ملو کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ ہوگا جو بھی ہوگی بہت ساری جگہ معاملات بھی درج ہوئے جیسے ہمارے شہر کے اندر کئی ایک جگہ کیس بھی درج کیے گئے تو ایسی صورت میں سوشل ڈسٹنسنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک خواہدہ ہے کہ جب دو فتنے ہو تو چھوٹا فتنہ برداشت کرنا ضروری ہے دونوں بھی گناہ ہیں دونوں بھی گناہ ہیں اب جیسے اگر کریں گے تو نقصان ہوگا کریں گے تو زیادہ نقصان ہوگا نہیں کریں گے تو اتنا نقصان نہیں ہے تو اس صورت میں جو زیادہ نقصان ہے اس کو چھوڑتے ہوئے کم نقصان والے کو برداشت کرنا ضروری ہے اگر ہم مل کے پڑھ رہے ہیں کبھی حکومت کی طرف سے کوئی اگر کاروائی ہوگئی تو سب پر ہوگئی کتنے مسائل ہو سکتے ہیں نہیں ہوئی وہ ایک الگ شکر ہے اللہ کا بڑا حسان ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا لیکن ہو بھی تو سکتی ہو بھی سکتی لیکن اگر ایسے بہت سارے مسائل ہیں تو اس میں ہم آپس میں مل بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں اوپر کے منزلے میں جس کو مل کر پڑھنا ہے پڑھ لیں نیچے کے منزلے میں جو الگ پڑھنا ہے الگ پڑھ لیں ہم کو ایک جگہ جب تک ایک سوچ نہیں ہوگی متفق نہیں ہوں گے تب تک کہ ہم کام نہیں کر سکتے ورنہ ہر بار یہ دیکھا جاتا ہے ہر جگہ جمعیتوں کے اندر معمولی معمولی مسلوک لے کر دو گروہ گئے علی ایک کام ہو گیا مخالفت کرنا تم میری مخالفت کرو میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں دنیا مختلف تاریخ ہے مختلف نظریات کے لوگ رہتے ہیں مختلف نظریات کے لوگ رہتے ہیں تو ہر ایک آدمی کا الگ الگ اپنا نظریہ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے علماء اکرام کے بیانت ہیں مل کے پڑھو بہت سارے علماء کے بیانت ہیں الگ الگ پڑھو ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا نظریہ ہے یہ ایک فتوہ ہے جو اشتہادی طور پر بیان کیا گیا ہے یہ کوئی اسلام نہیں ہے ہمیشہ نہیں کرنا ہے چند دنوں کا مسئلہ ہے چند دنوں کا مسئلہ ہے ہر ایک کی رائے کا احترام کریں ہر ایک کی رائے کا احترام کریں جس کو نہیں چاہیے جو الگ نہیں پڑھ سکتا وہ اوپر پڑھ لیں جو اس کو الگ پڑھنا ہے نیچے پڑھ لیں کیونکہ ہمارے پاس ہی بہت سارے شہر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ بیماری آ چکی ہمارے ہی لوگ ہیں اور ایسا بھی مجلس کا حکومت صرف ہم پر ظلم نہیں کر رہی ہے ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کے تیہوار اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے صرف ہم پر نہیں ہو رہا ہے ہم پر ساری انسانیت سے اس کو محفوظ رکھے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو بہرحال مختصر یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم اختلاف نہ کرتے ہیں جس کو جو مناسب لگے اس پر عمل کرے لیکن بحث و مباحثہ کر کے ہم اپنے کاموں کو پینڈنگ میں نہ دالیں ہر جگہ معاملہ ہوگا ہے دو چار مہنے کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھتا ہے جس کے متعلق جہاں بھی بیان دینے جا رہا اکثر جگہ یہی نظر آ رہے دو تین تو بھی چار پانچ لوگاں نظر آ رہے یہ غلط ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے میں تو یہی کہتا ہوں فجر کی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے جمعہ میں آ کر آپ یہ بحث کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مسلمان ہے یا نہیں ہیں کاروبار میں مسلمان ہے یا نہیں ہے قلی بحث کرتے ٹھائم وہ مسلمان نظر آتے ہیں بڑے آؤ تو ہمیں استین چڑھا کر چیف پکار کر کے بھی بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں ہم اپنے آمال کو اس طرح صدار لیں کہ ہمارے آمال گوائی دینے لگے زبان تو گوائی دے رہی ہے روز گوائی دے رہی ہے ہمارے آمال گوائی دینا چاہیے کہ واقعی آپ ایسے عمل کرو کہ آپ جب بھی بولیں گے لوگ اس کو خبول کریں ایک بے نماز اگر نماز پڑھنے کے بارے مولے گا تو لوگ خبول نہیں کریں گے لیکن اگر ایک پانچ ٹیم والا نماز پڑھنے والا اگر نماز پڑھنے کے بارے مولے گا تو آدمی شرمندہ ہوگا کہ نہیں یہ آدمی بول رہا ہے اس لئے تو شرمندہ کی پلٹا کے نہیں بول سکتا لیکن جو خود نماز نہیں پڑھا وہ نماز پڑھنے کے لئے بولے گا تو لوگوں اپنا پڑھو میاں جا کر خود تو پڑھ رہے نہیں ہم کچھ آکے سکھا رہے جاؤ گھر میں پڑھو اس طرح کے جملے لوگ کہہ دیتے تو بہرحال ہم خود عمل سے لوگوں کو دعوت دیں تو بہرحال یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اس کا بھی اعتمام کرنا ضروری ہے گورنمنٹ کی طرف سے دالی گئی ہے ایسا نہیں کہ وہ ہم کو دین سے بدل دے رہے ہیں بلکہ سارے لوگوں پر اس کا اثر ہے میں نے ایسا کہا امانت ہر وہ ذمہ داری جو آپ پر ڈالی جائے اور یاد رکھئے کہ اگر اللہ کی نا فرمانی ہے تو اس میں کسی کی طاعت جائز نہیں ہے لیکن گورنمنٹ بھی مسلمانوں کے اوپر ایسا کوئی پریشر سے دین بدلے جیسا یہ کام نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کے لئے انہوں نے رکھا جیسے کہ بہت سارے تیوار گزر گئے ہم دیکھتے ہیں گئی تیواروں کے اندر انہوں نے کوئی کسی اقزم کی کوئی چیز نہیں ہے سب کے اندر سوشل ڈسنسنگ رکھی گئی ہے بہرحال یہ بھی ایک امانت ہے ہمارے اوپر جو ذمہ داری دالی گئی اگر ہم اس کا پالن نہیں کرتے تو ہم بھی خائن ہیں کوشش کرنا چاہیے ہاں اگر آثار بنتے ہیں مل کر پڑھنے کے تو پڑھیں بحث و مباحثہ نہ کرتے ہوئے مل جل کر ہم خود بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اسی طرح مشورہ امانت ہے اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگئے تو اچھا مشورہ دیں اچھا مشورہ دیں ایسا نہیں کہ غلط مشورہ اگر ہم سے کوئی آگے بڑھتا وہ نظر آئے تو ہم اس کو غلط مشورہ دے تھے نہیں وہ آگے چلا جاتا اس لئے خراب مشورہ ہے وہاں سے نہیں یہاں سے مال لالو یہاں سے مال لالو کیونکہ ادھر سے مال لائے تو اندر ہو جاتا ادھر سے مال لائے تو کائوان جہاں سے لائے ہو کوئی بڑا بے پاری اس کو پوچھو کہاں سے مال لائے وہاں کبھی نہیں بتائے گا کیونکہ بتا دے گا تو پھر وہ وہاں سے بھی لائے گا وہاں سے بھی لائے گا کئی ایک ایسی معاملہ معاشرے کے اندر چیزیں آتی ہے مشورہ مانگا جائے تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں غلط مشورہ دیتے ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں خاضی شورہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کا لڑکا ان کے پاس آیا کہا ابباجان میرا خبیلے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا لڑائی جھگڑا ہو گیا سارا واقعہ سنایا کہا کہ ابباجان اگر فیصلہ میرے حق میں تو ہاں کہتو پکڑ کر گھسیٹ کے لے کر آتا ہوں عدالت میں لیکن اگر فیصلہ ان کی حق میں ہے تو بتلا دو وہیں جا کر کمپرمائز کر لیتا ہوں ابباجان کہتے ہیں لاؤ عدالت میں لے آؤ عدالت میں لے آؤ جب قبیلے والوں کو عدالت میں لے آیا تھا تو ابباجان بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں بیٹے کے خلاف تو بیٹا کہتا ہے ابباجان آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا بھری عدالت میں میں نے آپ سے مشورہ بھی لیا تھا میں نے آپ سے مشورہ بھی لیا تھا ابباجان آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا مشورہ نہ لیا تھا تو بات الگ تھی اببہ کہنے لگے اے میرے بیٹے تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے اے میرے بیٹے تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن اے میرے بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی بعد مجھے تو سے بھی زیادہ عزیز ہے اگر میں یہ کہہ دیتا کہ فیصلہ ان کے حق میں تو تو جا کر کمپرمائز کر لیتا اور عدل و انصاف نہ ہوتا اس لئے میں نے کہا انہیں عدالت ملا ہوتا کہ عدل و انصاف اور حق والے کو حق مل سکے عدل و انصاف کرنا بھی یہ بھی ایک امانت ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جب تم عدل و انصاف فیصلہ کرو عَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ عَدْلِ وِنصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یہ بھی ایک امانت ہے صحیح باتیں پیش کرنا چاہیے یہ بھی امانت ہے آپ کے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتا بادار جا رہے تھے آپ نے دیکھا ایک زمی یہودی زیرہ بیچ رہا ہے حضرت علی نے زیرہ دیکھتے ہی پہشان گیا رہے یہ تو زیرہ میری یہ ہے یہ زیرہ میری خیمتی زیرہ ہے اور پسندیدہ زیرہ یہ تو میری ہی زیرہ ہے آپ نے جا کر یہودی سے کہا یہ زیرہ میری ہے یہودی کہنے لگا نہیں یہ زیرہ میری ہے حضرت علی نے نامینے سے کسی توفے میں دیا ہے نامینے سے بیچا ہے نامینے سے بیچا یہ زیرہ میری ہے کہیں کھو گئی تھی مجھ سے یہ میری ہے زمی کہنے لگا نہیں یہ میری ہے ایک کام کرتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں خاضی جو فیصلہ کرے گا وہ مان لیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں خاضی شریع کی عدالت میں مخدم آ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں خاضی کہتا ہے کیا بات ہے امیر المومنی امیر المومنی نے دیکھی ان کے مات آہد ان کے نیچے ہے خاضی خاضی کہتا ہے امیر المومنی کیا بات ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ میری ہے زیرہ میری ہے نہ میں نے اسے کسی کو بے چاہے نہ میں نے تحفے میں دی ہے اور یہ میری پسندیدہ اور خیمتی زیرہ ہے یہ میری ہے قاضی پوچھتا ہے ہennem یہودی سے ان کیا کہنا چاہتے ہو امیر المومنین قاضی صاحب سے کہتا ہے یہ زیرہ میری ہے کیونکہ یہ میرے خبزے میں یہ زیرہ میری ہے اس لئے کہ میرے خبزے میں قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے اے امیر المومنین آپ کی بات سچ ہے کیا کہتا ہے آپ کی بات سچ ہے آپ کے جھوٹا آپ جھوٹ بالکل نہیں کہہ رہے آپ کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امیر المومنین اس زیرہ کو ثابت کرنے کے لئے آپ دو گواہ پیش کرو مقدم عدالت میں فیصلہ کرنا امانت ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے آپ امیر المومنین ہیں آپ نیک ہے سب ہیں لیکن آپ سچ بات کر رہے ہیں لیکن اس کو ثابت کرنے کے لئے دو گواہ پیش کرو حضرت علی فوراں کہتے ہیں میرا غلاب خمبر اور میرے بیٹے حسن حسین تو حضرت علی قاضی کہتا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں خبول نہیں ہوتی حضرت علی کہتے ہیں میرے بیٹے جو جنت کے سردار ہے اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت کے سردار ہے ان کی گواہی خبول نہیں ہوگی کہا کہ نہیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں خبول نہیں ہوتی اور غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں خبول نہیں ہوتی پھر حضرت علی کہتے ہیں ایک کام کر زیرا تم رکھ لو ہے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اس وقت وہ جو ذمیہو دیئے وہاں کھڑے رہے کر کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آج ایک امیر المومنین اپنے ماتحت خاضی کے سامنے فیصلہ کرانے کے لئے آیا ہے اور خاضی نے اپنے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور جو اسلام اس قسم کے فیصلے کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہ اسلام برحق ہے اور وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے یہ ایسے واقعات ہونے سے ہی لوگ اسلام لاتے ہیں آپ کا کوئی واقعہ ہے یا گھر میں کوئی اسلام لائیا ہو یا گھر میں بیوی صدر گئی ہو بچے صدر گئے ہو یا مائلے میں کوئی دوست صدر گئے ہو کچھ تو ہوا ہوگا اسلام میں اتنے واقعے بڑے پڑے ہیں روز سن رہے ہیں کوئی تو ایسا واقعہ جس کو سن کے لوگ بڑھ رہے ہیں نہیں مسلمان ہے مسلمان خالی نام کے مسلمان آپ کے واقعے سے متاثر اسلام تو ہاں ہے چلتا پھرتا مسلمان نظر آنا چاہیے ہم لوگ کوئی واقعہ نہیں جیسے میں نے کہا کوئی واقعہ ہمارا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کہہ سکے خواہ جی سن رہے ہیں جا رہے ہیں مزے لے رہے ہیں سن رہے ہیں ایک کان سے سن لیا دوسری کان سے نکال دیا ختم ہوگا عمل کیجئے عمل کے میدان میں آگے آئیے پتہ نہیں کم مر جائیں گے بہت کم عمریں ہماری بچی ہوئی ہے اللہ کی نبیر فرمائے میری عمت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان بہت کم لوگ کراس کرنے والے ہیں بہت کم لوگ کراس کرنے والے ہیں میں تو ابھی بھی اتنے جو عذابات آ رہے ہیں پھر بھی لوگ صدرنے کے لئے تیار نہیں خاص کر کے تو میں تو بوڑے حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ علماء بیان کر کے تھک چکے ہیں بتا بتلا کر تھک چکے ہیں صرف تین کام کم سے کم کر لو کیونکہ تین کام اوپر ایڈجیس نہیں ہوں گے ایک کام یہ کر لو کہ تم لوگ توحید پر آ جاؤ کیونکہ اوپر توحید میں کوئی ایڈجیس نہیں ہونے والا ہے کوئی ایڈجیس نہیں ہونے والا توحید پر آ جاؤ دوسرا کام کر لو کہ جتنوں کو تکلیف دیا ان سے کم سے کم معافی مانگ لو کتنے لوگوں کو تکلیفیں دیوں گے سچے دل سے معافی مانگ لو تیسرا کام یہ کر لو کہ خرزے جن جن سے ان کو خرزے لوٹا دو کیونکہ یہ چیزیں ایڈجیس نہیں ہونے والی باقی سب چیزیں ایڈجس ہو جائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا نماز نہیں پڑے بہت سارے گناہ کیا ماف کر دے گا لیکن جو چیزیں یہاں ماف ہونے والی یہی ہوگی وہاں نہیں ہوگی وہاں تو بدلہ دینا پڑے گا انتہائی تیزی کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں ہمارے شہر میں تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے اسے ساٹھ سال کے اوپر کہ سارے لوگ مر جائیں گے کرونا کی چپیڑ اس قدر موت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہر شہر کا ہر جگہ کا خیر معاملہ الگ الگ ہے بہرحال میں جو بتا رہا تھا امانت کے جو باتیں بتا رہا تھا کہ آپ جو بھی ذمہ داری دالی گئی وہ امانت ہے آپ جہاں بھی نوکری کر رہے ہیں اس کو برابر بھرپور تے ہیں بعض اصلاف کے بارے میں آتا ہے کیونکہ دس گھنٹے ہی ڈیوٹی تھی تو گیارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے کیوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ڈیوٹی کے اندر کئی خیانت نہ ہو جائے اس لئے ایک دو گھنٹے ایکسٹرائی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے تھے کہ یہ ایسا ملے گا آدمی کوئی کوئی ایسا نوکر یا کوئی ایسا ملازم ملے گا اور جلدی چلے جانے کی چکر میں ہم رہے تھے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا آپ کی ذمہ داری اگر آپ نہیں ادا کرتے تو آپ خائن ہیں اور یاد رکھئے قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ امانت کو اٹھا لیا جائے گا یہ کہہ رابی آیا اللہ کی نبی خیامت کب آئی ہے آپ نے کہا کہ جب امانت اٹھا لی جائے تو تم خیامت کا انتظار کرو صحابی نے پوچھا امانت کیسے اٹھا لی جائے تو آپ نے کہا کہ جب اہدے مناسب نا اہل لوگوں کو دے دی جائے تو خیامت کا انتظار کرو اہدے مل گئے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں یاد رکھئے اگر آپ یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس مسجد کے ذریعے سے ہر آدمی تک بھلائی اور خیر کا کام پہنچے آپ کو اگر اس شہر کا امیر بنا دیا گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے اس پورے شہر کے اندر جتنے بھلائی کے اور خیر کے کام ہو سکتے ہیں سارے کے سارے سارے لوگوں تک پہنچے اور اس میں اولین کام توحید کا کام ہوگا اسی بھی طریقے سے توحید کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا ہے بولنا نہیں آرہا پروگرام کے ذریعے پروگرام نہیں ہوتا ہے پیسے پوسٹر جگہ جگہ لگا کر ہم توحید کی دعوت دے سکتے ہیں جس طرح بھی ہو سکے جتنی اپنی طاقت ہے اس کے مطابق یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر خیر اور بھلائی کا کام جتنے شہر میں لوگ رہتے ہیں سارے خیر اور بھلائی کے کام ان کے لئے کیے جانے چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے جتنے لوگ ہو دے اور مناسب جتنی بھی چیزیں لیے جتنی لوگوں نے ذمہ داری لیے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ تمام چیزیں کرنا ضروری اور یاد رکھئے اگر جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اللہ کے نبی نے فرمایا وقت ختم ہونے کی وجہ سے دو حدیثیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق سلاستان اور ایک روایت میں ہے کہ منافق کی نشانیاں چارہ ایک روایت میں ہے کہ تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی دے اور ایک روایت میں ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے یہ منافقوں کی علامت ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر امانت داری نہیں تو یاد رکھئے امانت کا مفہوم کو سمجھئے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری دالی گئی ہے اس کے حق کو ادا کیجئے نماز پڑھئے جس طرح جمعہ کے لئے نماز کے لئے آ رہے ہیں اسی طرح ہر نماز میں آئے ہیں ہر نماز میں اور جسے میں نے شروع میں ایک جو جملہ کہا ہے پہلے سب سے پہلے نیتیں باندھ لیں سب سے پہلے نیتیں کر لیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے بیان سننا ہے اس پر خالی ٹائم پاس کے لئے آئیں گے تو ٹائم پاس کے لئے چلے جائیں گے دل میں نیتیں رکھیں بڑے عزائم رکھیں سوچئے کہ ہم کو اس شہر کے اندر بہت سارا انقلابی کام کرنا ہے شہر کے ہر ہر فرد تک توحید کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے چاہے اس کے لئے ہمیں کتنی بھی خربانیاں دینی کیونے پڑھیں اولین دعوت جو تمام انبیاء کے اندر مشترک دعوت ہے اور یہ پہنچانے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا بدلنا ضروری ہے اللہ تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے جمعہ میں جلدی آنا نہیں چاہتے ابھی بھی کئی ایک لوگ جمعہ کے دن سوال کرتے ہیں جب جمعہ کی اعزان ہو جائے تو خریدنا اور بیچنا حرام ہے پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں مولانا وہ غیر مسلم کے عدمی کو رکھے تو چلتا کیا غیر مسلم کو رکھو گی یہ مسلمان کو رکھو کاروبار تو تمہارا ہی ہو رہا ہے نا تو جب دونوں لینا اور بیچنا غلط ہے تو پھر کیوں آپ چالو رکھ رہے ہیں فوراں بن کر کے چلے آئے ایزا نوریہ علیہ السلام تو میریوں مل جمعہ جب بھی جمعہ کے لیے پکارا جائے فوراں چلے آؤ فارمیلیٹی کے لیے آئیں گے تو پوری زندگی فارمیلیٹی ہی رہے گی عمل کی نیت سے آئیے سن کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے دین کی مدد کرنے کے لیے اس طرح زندگی جیو کہ مرے تو پورا شہر آپ کے لیے روئے ایسے تو بہت لارکھوں کروڑوں لوگ میں پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں کوئی جن کی زندگی صرف کھانا پینا پیسے کمانا اور مر جانا اور کچھ نہیں ہماری زندگی اس طرح رہے کہ ہمارے ذریعے کم سے کم ایک ہزار لوگ اسلام قبول کرے ایک ہزار لوگ تعلیم یافتہ بنے ایک ہزار لوگ کی جانے بچے کچھ ایک ازائم تو ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کہ ہم کیا کریں توحیق کے پرچم کو بلند کریں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے یاد رکھئے اے ابنی کانلا لڑائی جھگڑے کرنے والا بات بات پر نوک جھوک کرنے والا ایسا آدمی کبھی انخلابی کام نہیں کر سکتا انبیاء کی صیرت دیکھئے اسلاف کی صیرت دیکھئے درگزر کا معاملہ ہوا کرتا تھا عدل و انصاف کا معاملہ ہوا کرتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ ہوا کرتا تھا یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو ہم انقلاب نہیں لاسکتے معمولی معمولی باتوں کو لے کر لڑائی جھگڑا کرنا چیخ بکار کرنا خود عمل نہیں کرنا لوگوں کو عمل کرنے والوں کو ستانا یہ تمام چیزیں جو ہے شیطانی ہتکنڈے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے کے بعد خود بھی کام کرنے نہیں دیتا لوگوں کو بھی کام کرنے نہیں تو کوشش کریں ہم سے جتنا ہو سکے ممکن ہو سکے خود صدریں ہمارے عمل کے ذریعے دعوت ہوں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل گل کر کام کرنے کی ہم کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ذریعے سے دین کے توحید کے پرچم کو بلند کریں میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو کہنے سنے سیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو یا رب العالمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں نے تو شفاء کلی عطا فرما یا رب العالمین ہم میں جو لوگ وفات پاچھو کہ نے تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان پریشان حال ہے یا رب العالمین تُن کی حفاظت فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما ان کے ساتھ آسانی پیدا فرما یا رب العالمین یہ جو کرونا بیماری پھیل گئی ہے اگر یہ واقعی بیماری ہے تو اس ساری انسانیت کی حفاظت فرما اور اگر یہ بیماری نہیں ہے تو اس سازش کو بے نخاب کر دے یا رب العالمین ہمارے دلوں سے کینا کپٹ بغض حسد جلن تکبور یہ تمام چیزیں قتم کر کے محبت حمدردی رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ ملیل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا یا رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو موسیقی